میں راجستان سرکار کو دنیا واہ دینا چاہتا ہوں مہاروار چکچا وشیوی دیالے ودائق دو جار تئیس کے مدیم سے جودپور میں مہاروار چکچا وشیوی دیالے کی ستاپنا کا پستاولے کر آئی عدیق سمودے وشیوی دیالے کا مول مقصد کیا ہے وشیوی دیالے کے مول مقصد ہے اس انسطا کے اندر سود ہوئی اور اس سود کو مدد کرنے کے لیے سائی اکتور کے اوپر اس میں ایکیڈمک ایکٹیویٹیز ہوئی اور اس ایکیڈمک ایکٹیویٹیز کو عملی جامعہ پہنانے کے لیے پرکشا سواپتی مہد ہے آج میں راجستان کے سامنے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں اس سدن کے مادیم سے ہمارے یہاں جتنی بھی وشیوی دیالے ہیں ان وشیوی دیالے کے انہیں جو مول ادیس سے وشیوی دیالے کے زود کار یہ ہے ریشرچ ورک وہ کتنا ہو رہا ہے سواپتی مہد ہے لگ بگ پونے پانچ ورس ہو گئی مجھے یہاں ویدائی کے طور پر صرف ایک دفعے میں وپکسی بینچ کے طرف گیا اور میں نے وقتی کا طور پر نیوی دن کیا پرتیبکس کے نیتہ سے اور وہ نیوی دن کا اس وشیوی دیالے کے راجستان کی وشیوی دیالوں کے آج حالات کیا ہے میں آج مہاروارڈ چکت سب وشیوی دیالے کے سمرتھن میں کھڑا ہوں اور دھنیواد بھی دینا چاہتا ہوں یہ دونوں کانٹرڈکٹری باتیں جو میں کر رہا ہوں سمرتھن اور جو میں واقعی بات کر رہا ہوں اس کے پر مہاروارڈ وشیوی دیالے کہا جو پستاو لے کر آئی ہیں اس میں سواپتی مہد نے جو وشیوی دیالے کے ادیسے ہیں انہوں ادیسے ہیں کہ انہیں تمام ادیسے ہیں جس کے شروعات نوین انتی اور گیان کا پرسار کرنا چکت سا اور سواست وگیان کے چھتے میں انوشندان اور وکاس کو پرسائیت کرنا کاسے لے کر تمام جو پراؤدان ہیں اس کے اندر شرف اور شرف ریسرچ ہیں شرف اور شرف سود ہیں پر وہ پانچ پہ کھنڈ کے اندر جب کرتا ہوئے سکتی اور کرتے ہوئے کہ ہم لوگ بات کر رہے ہیں اس کے اندر کل انیس کے اندر چودہ صرف اور صرف اکیڈمک کے لیے ہے اور ماترہ دو ریسرچ کے لیے آج ہم ریسرچ کے مادیم سے اس دیش کو آگے نہیں لے کر جائیں گے تو کب لے کر جائیں گے اس دیش کی استاپنا کے وقت ایک طرف تو ہم لوگ دو وقت کی روٹی کے لیے سنگرش کر رہے تھے ہیں ہم لوگوں کے پریوار کے پاس نیومتم ہو سکتا ہے پیجل کا پانی نہیں تھا تن پر کپڑا نہیں تھا کھانے کے لیے اناج نہیں تھا پر اس وقت بھی دیش کے تدکالین پردان منتی جوالال نیرو جی نے وہ سنستائی بنائی یہ ایمس جیسے سنستائی بنائی اس سمیں کوئی دنیا کے اندر ایٹومک ریسرچ کے بارے میں کوئی چرچہ نہیں ہو رہی تھی اور بھامہ سا ایٹومک ریسرچ سینٹر بنائیا جوالال نیرو وہ سویدھیا لے بنائی اور تمام سنستائی بنائی وہ سنستائی بنانے کے پیچھے مول سوچتا کہ ریسرچ اور ڈیولپنٹ سباپتی مہدے آج امریکہ پورے دنیا کا سب سے وکشید دیش کیوں ہیں دنیا کا وکشید دیش امریکہ کے اندر اگر سب سے بڑا یوگدان ہے تو چکتسہ کے چھتر کے اندر فارمسیوٹیکل جو ان کی ہے چھتر ہے اس کے اندر اور ڈیفینس کے اندر آج جتنا ریسرچ اور ڈیولپنٹ چکتسہ چھتر کے اندر امریکہ کے اندر ہو رہا ہے اس کے قارنے آج پوری دنیا کے اندر جہاں کہیں بھی دوائیے یہ ایکوپنٹ کا استعمال ہو رہا ہے اس کا سب سے پہلا ہے اور سب سے زیادہ فائدہ کسی کو ہو رہا تو امریکہ کو ہو رہا ہے آج اس راکستانی علاقے کے اندر جو ماروار راکستانی علاقے کے اندر آتا ہے اور اس کے اندر جو بیماریاں ہیں وہ اس بیماریاں بلکل الگ دھنکی بیماریاں ہیں وہ راکستانی علاقے کے لیے بیماریوں کے سندر میں اگر وہاں بیماریاں کھلے تو شاید ہی کسی کو اس کے لیے لیاپتی ہونی چاہیے کہ راکستانی علاقے کے جو بیماریاں وہ بلکل الگ ہیں ہم کا سور سمیتے سے دنیاواں دینا چاہیے کہ اس بیماریاں کے لیے سوڈ کا کاریہ جو تھوڑ کے اندر ماروار بیماریاں کے مادیم سے ہوئی اس بیماریاں کے بات کرتے کرتے ہم لوگ کہاں تک بات لے کر چلے گئے سردار پٹیل سردار پٹیل کو پردان منتی منانا چاہیے یہاں تک ہم لوگ بات لے کر چلے گئے جب بات شروع ہو گئی تو سردار پٹیل نے آر ایس ایس کے سندر میں کیا کہا اگر وہ بھی جکرہ اگر کر لیتے جب سردار پٹیل کا جکرہ کیا تو اچھا رہتا ہوں دیونانی جی آپ نے بات کری کہ یہ جو کالیجیں ہیں جو میڈیکل کالیجیں ہیں وہ نرندر مہدی جی کی دین ہیں میں آپ کی مجبوری جانتا ہوں آپ کی مجبوری اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ راجلتی کے اندر آپ کا نرندر مہدی جی کا نام نہیں لینا کتنا گاتک ہوگا اور آپ کے آگے کا راجلتی بھوش سے نرندر مہدی جی کا نام لینے سے سرکھ ست رہے گا یہ مجبوری میں اچھی طرح سے جانتا ہوں دیونانی جی میں جہاں پر لوگ سبا کا سدسیا تھا لوگ سبا کا سدسیا رہتا ہوا سباپتی مہد ہے بھارڈ میٹ کے اندر میڈیکل کالیج کا فیصلہ ہوا اور وہ میڈیکل کالیج ہے کے وقت کے اندر کیندر کے اندر کون تھے اگر بھول گئی ہوئی تو میں آپ سے نیوی دن کرنا چاہتا ہوں اس وقت میں کیندر کے اندر ڈاکٹر منمون سنگھ جی تھے تو شرف جب میں بات کر رہا ہوگی ہے میڈیکل کالیج نرندر مہدی جی کی دین ہے تو میں معافی چاہتا ہوں کہ اس بات سے میں سہمت نہیں کیونکہ بھارڈ میٹ میڈیکل کالیج جب میں لوگ سبا کا سدسیا تھا اس وقت ہم لوگوں نے سویکت کریا وہ الگ بات ہے پاس سال تک راجندر اٹھوڑ جی آپ نے وہ میڈیکل کالیج شروع نہیں کروایا وہ شروع نہیں کروایا وہ الگ بات ہے میں دھنیوار اس لئے رہنا چاہتا ہوں راجستان کی سرکار کو کہ جیسے ہی راجستان کی سرکار آئی اور جو رکاوہ میڈیکل کالیج بارڈ میر کا وہ رکاوہ میڈیکل کالیج کی شروعات راجستان کی سرکار نے کروایا تو صرف ہے باتیں کرنا یہ ٹکٹو کی چنتہ کر کر رشدن کے اندر نہیں آؤ ٹکٹو کی چنتہ اور چرچہ کا ایک الگ کھیل ہے اور وہ سفر ہی الگ ہے کہاں سے ٹکٹو کا سفر راجندر اٹھوڑ جی کا شروع ہوا اور وہ اب کہاں ختم نہیں ہوا کلیان سنگھ جی کالوی کے کے ساتھ ہیں وہ سفر شروع ہوا دیونانی جی اب آپ کے ساتھ ہے تو یہ ٹکٹو کا کھیلنی نڈالا ہے اس کی ذکرت چرچہ اپن صدن میں نہیں کریں بانچوں پہ کریں میڈیا سے کریں سباپتی مہدے جوتپور کے اندر یہ ایک اور وشوی ویدیالے ہے نلیو اس وشوی ویدیالے ہے پڑا زستان کے اندر ہی ہے سباپتی مہدے اس وشوی ویدیالے کے اندر OBC کی الیکشن کی ویوستہ نہیں ہے یہ بڑا دکھ کی بات ہے سبیدان کے اندر OBC کی الیکشن کی ویوستہ ہے پر اس وشوی ویدیالے کے اندر OBC کے لیے یہ سیٹ ویزیوڈ نہیں ہے یہ جو وشوی ویدیالے کھول رہے ہیں اس کے اندر اس پرکار کا کرتی ہے واپس نہیں دھوڑائی جائے یہ بھی میں سرکار کو نیویدن کرنا چاہتا ہوں اور سبابتی مہد ہے OBC ریجیویشن کی طرح ہے کوئی ویویشتہ ہی دیش اور آجستان میں نہیں میں آپ کے مادیم سے آجستان سرکار کو نیویدن کرنا چاہتا ہوں کینے سرکار کو نیویدن کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو OBC ریجیویشن کہ ہم بات کرتے ہیں وہ OBC ریجیویشن ایکانومک بیک وارڈ OBC کے طور کے اوپر درج کیا جائے کیا OBC کا ریجیویشن رجیویشن کے اندر نہیں ہے OBC کا ریجیویشن کے اندر نہیں ہے صرف آرٹھیک پچھڑے OBC کا ریجیویشن ہیں اور آرٹھیک پچھڑے وہ تمام رجیوشن کے جاتیوں کا اسی اور اسی کے علاوہ ہیں میں آپ کے مادیم سے یہ نیویدن کرنا چاہتا ہوں سبابتی مہد ہے آپ کے مادیم سے یہ بھی نیویدن کرنا چاہتا ہوں جو 27 پرتیشت آرکس اوچ وہ سچا اس پتیشت آر ایکشن او بی سی ایکونومک ویکر سیکشن کا راجستان کے اندر بھی لاغو ہونا چاہیے جو میری خود کی پارٹی کانگریس پارٹی کا بھی احمد ہے سباپتی مہد ہے اس کے اندر بیواد ہو سکتے ہیں ترک ہو سکتے ہیں کوترک ہو سکتے ہیں پس سباپتی مہد ہے میں آج اس اوسر پر یہ نیویدن بھی کرنا چاہتا ہوں کہ اس کا آدھار دیش کے اندر جاتی کا جنگرنہ کے مادیم سے ہی جو کوتر کرے ہیں ان کو دیش میں جاتی کا جنگرنہ ہو چکی ہے دیش کے اندر جاتی کا جنگرنہ جو 2011 کے اندر ہوئی یہ سرکار جن کے یہ گنگان گا رہے ہیں جیسے یہ سرکار آئی نرندر مہدی جی کی ارون جیٹلی جی نے لوگ سبا کے پٹل کے اندر یہ بات کری کہ اس جاتی کا جنگرنہ کے اندر ٹوٹیا ہے اور ٹوٹیا کو ادھیان کرنے کے لیے پنگڑیا کمیٹی بنائیں گے اور وہ پنگڑیا کمیٹی آج تک نہیں بنی تو میرا نویدر نے سرکار کو کہ اگر کیندر جاتی کا جنگرنہ نہیں کرتی ہے تو اس کی شروعات راجستان سے کرنی چاہیے یہ لوگ نہیں کریں گے کیونکہ یہ سویدان یہ سویدان میں وشوات سکنے والے نہیں ہیں یہ سویدان کے اندر وشوات سکنے والے نہیں ہیں اگر یہ کھڑے ہو کر بات کر رہے ہیں تو آپ کی پارٹی لائن کو آپ کے لیڈر یہاں ہی کھڑے ہو کر یہ بات کریں کہ ہم جاتی کا جنگرنہ کے سمرتن کے اندر ہیں صرف بولنے سے نہیں ہوگا OBC کے اوپر ویوات کرنے سے نہیں ہوگا S.C.S.T. کیا ریجی ویسن بھی راجستان میں کبھی بڑا وہ اسوک گیلوت کے مکہ منتی رہتے ہوئے میں بل پر بول رہا ہوں بیٹھئے 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 آپ ان کا سمکرنٹ کا نتیجہ ہے سباپتی مہد ہے راجستان اپنی بات تو کہنے دیجئے ان کو یہ یہ بل ہے بل کے اندر سیٹوں کے آر اکشن کا پراؤدان یہ سویدان ایک حق ہے اور یہ حق راجستان کے اندر لو ایونیرسٹی کے اندر OBC کا چھاتروں کا مارا جا رہا ہے آج ہم لوگ ایک جن پرتیدی کی طور کے اوپر جو انیہ ہی ہم لوگوں کے ساتھ میں ہو رہا ہے اور اسی وشیو ودیالے کہ سیٹوں کے اندرگت ہو رہا ہے اور بھویشے میں نہیں ہوئی یہ اگر وشیو نہیں ہے تو اور کونسا وشیو یہ وشیو ودیالے بنتے ہیں وشیو ودیالے کے اندر ان سیٹوں کے اندر آر اکشن کا کوئی بھیگ نہیں باگنا ہے سویدان کے اندر ہم لوگوں کا حق دیار رے رکھا ہے اور یہ وشی نہیں ہے تو اور کیا وشی صرف اوپی سی کے نام پر بیواد کرنا یہ وشی ہے سباپتی مہد ہے جو وشیو ودیالے بند رہا ہے اس وشیو ودیالے کے اندر جو ہم لوگوں کے مارواڑ کے اندر جو سب سے بڑی چکسہ کے چہتہ کے اندر چنوتی ہے سٹائرڈ اس کے اندر جو ادیسی ہے اس کے ادیسیم میں بھی یہ بالکل اُلیک ہے کہ اس کے پرچار پرسار بھی کرے جو سٹائرڈ کے مہدیم سے اُڑھے راجستان اور ہندوستان اور وشیو ودیالے کے اندر ہم لوگوں کے ساتھ جو سٹائرڈ کا دوست پرباہ ہو رہا ہے وہ ہم لوگوں کے لئے میڈیکل سائنس میں سب سے بڑی چنوتی سٹائرڈ لینے کے بعد آج ڈاکٹر بھی سٹائرڈ دے رہے ہیں مریج بھی سٹائرڈ لے رہے ہیں ڈاکٹر اس لئے دے رہے ہیں کہ تتکالین ان کے علاج کے اندر ہاتھ ملتی ہے اور مریج بھی اس لئے لے رہے ہیں کہ تتکالین اس کو رات ملتی ہے تو اسٹائرڈ جیسی جو ویوستہ ہی ہے اس کے سندر کے اندر بھی ہم لوگوں کو ایسی سنشتاؤں کے مہدیم سے پرچار پرچار کرنا چاہیے سباپتی مہدے یہ میڈیکل سائنس ایک الگ دور میں جاری ہے آج اس میڈیکل سائنس کو جو آنے والے سمیں کے اندر ایک نیا روپ لے گئے آٹیفیسل انٹیلیجن سباپتی مہدے آپ سے میرا کہ مہدیم سے سرکار سے نیوے دن ہے جب ہم اس سنشتہ کا نیو رکھ رہے ہیں ان لوگوں کی نیتی نہیں ہے ان لوگوں کی منتریجی وشواس بھی نہیں ہے کہ راجستان کہاں تک بڑھوا ہے پہتے میں آپ کو دھنیوہ دینا چاہ رہا ہوں کہ راجستان کے اندر جیسے کیونکہ ان لوگوں کے چرنجی بھی یوزنہ ہی نہیں پتا کیونکہ ان چرنجی بھی یوزنہ اس لیے نہیں پتا کہ لوگوں کے بیچ میں نہیں جاتے ہیں صرف بڑے بڑے ادیوگ پتی اور بڑے بڑے لوگوں کے بیچے جاتے ہیں بیچ میں جاتے ہیں جب ان کو چرنجی بھی یوزنہ نہیں پتا گریب کے لیے چرنجی بھی یوزنہ کا کیا مہت ہوا ہے اگر راجستان کی سدن میں بیٹھا ہوا سدن سے نہیں جانتا ہے تو یہ ہم لوگوں کا درباگی تو سباپتی مہد ہے جو آرٹیفیسل انٹیلیجنس کے مادیم سے آنے والے سمیں کے اندر اس چکت ساتھ شیطہ کے اندر ایک بہت عمول چول پریورتن آئے گا اس وشیو ادیالے کی شروعات کرتے وقت ہم اس آرٹیفیسل انٹیلیجنس کے لیے جو ریسرٹس اور ڈیولپمنٹ اور اس کے مادیم سے راجستان کے اندر ایک نئی چکت ساتھ شیطہ کے اندر ہم لوگ نتیتو کریں یہ بھی میں آپ نے کچھ سے نیویدن کرنا چاہتا ہوں پرسا دیلا جی مینہ صاحب آپ کو کیونکہ یہ آرٹیفیسل انٹیلیجنس کے مادیم سے صرف بھارت کے اندر ادین یہ کہتا ہے کہ دو ازار پچیس تک اگیادہ دسملہ سات آٹھ بلین ڈالر آرٹیفیسل انٹیلیجنس کے مادیم سے چکت سا کے چھتر کے اندر اس کی بھاگیداری ہوگی اور دو ازار پیتیس تک ایک فیلین بھارت کی آوازوشتہ کے اندر آرٹیفیسل انٹیلیجنس کے مادیم سے چھتر کے اندر ہوگی اس لئے میرا نیویدنے کے آرٹیفیسل انٹیلیجنس کے بھی اس کے اندر بھوڑا رکھے ساماپتی مہدے اس آرٹیفیسل انٹیلیجنس کے قررن ادین یہ کہتا ہے کہ یویسے کے اندر ہی دو ازار سبیس کے اندر تک ایک فرس کے اندر ایک سو پچاس بلین ڈالر تھرچ کم ہوگا اس آرٹیفیسل انٹیلیجنس کے قررن آرٹیفیسل انٹیلیجنس کے مادیم سے سرچری کی ریسک ہوئی میڈیکل ڈیاغنوسیز ہوئی ان تمام چھتر کے اندر یہ بہت بڑا جو ہم لوگوں کی اپروچ ہے رییکٹیو اپروچ جو راجندر آٹھوڑ جی کہے انوبہو کی ٹائم میں جب میڈیکل منتری تھے اس وقت ہم لوگوں کی اپروچ ہریتی تھی رییکٹیو اپروچ پر یہ آرٹیفیسل انٹیلیجنس کے مادیم سے ہماری اپروچ میں بھی پریورتن آئے گا اور وہ پرو ایکٹیو اپروچ ہوگی ایسا دنیا کے ویسے سگیوں کا کہنا ہے اس لئے میرا نیوے دینے کی اس آرٹیفیسل انٹیلیجنس کو ہم لوگ پراتھ مکتا دیں اور آرٹیفیسل انٹیلیجنس کے مادیم سے ہوگا کیا آرٹیفیسل انٹیلیجنس کے مادیم سے ڈائیگنوسیس کے اندر بھی ہم لوگوں کے کلیرٹی آئے گی آرٹیفیسل انٹیلیجنس کے مادیم سے ہمارے پیسنٹ ریکوری میں بھی فرق پڑے گا ہسپیٹلائیزیشن بھی کم ہوگا کم ڈاکٹرز اس ڈاکٹر کے بارے میں چنتہ کر رہے تھے ان کا بھی آرٹیفیسل انٹیلیجنس کے اندر ڈاکٹروں کے بھی کم کیا ہو سکتا رہے گی اور جو پیسہ خرچ ہوگا اس کے اندر بھی آرٹیفیسل انٹیلیجنس کے مادیم سے ہم لوگوں بھی کبھی رہے گی اس آرٹیفیسل انٹیلیجنس کی کئی سولیشن آج دنیا کے اندر آ چکے ہیں ہندوستان میں بھی آ چکے ہیں وہ چیز ہم لوگ راجستان کے اندر کیسے لے کر آئی جیسے پیت آرٹیفیسل انٹیلیجنس ہے بوئیو ہلت ہے ایلینٹک ہے فری نوم ہے یہ تمام جو آرٹیفیسل انٹیلیجنس کے مادیم سے میڈیکل سائنس کے اندر آ رہے ہیں وہ بھی ہم لوگ یہاں کیسے لے کر آئی جنیٹک کورٹس بھی کیسے لے کر آئی سموپدی مہد ہے اب یہ بات چل رہی تھی کہ ایمز جیسے ہیں سنستائی ہے تو دوسرے سنستاؤں کی کیوں ہو ایمز جیسے سنستائی ایک الگ نساء کے اندر کام کرے گی میرا بھی سواگ یہ رہا کہ جواتپور کے ایمز کے اندر فاؤنڈر board member میں بھی رہا ایمز کے مادیم سے آج ماروارڈ اور جواتپور کے اندر راجستان کے اندر ایمز کے مادیم سے ہم لوگوں کو کتنی رات مل رہی ہے وہ ہم لوگوں کو بھی پتہ ہے اس طرح کے سنستہ کا ہم لوگوں کو ایروہد نہیں کرنا چاہیے بیواد نہیں کرنا چاہیے اگر جواتپور میں ہے تو کل بارڈмоین میں بھی ہوگا بارڈ میر میں ہے تو کل بکانے میں یہ بھی آئے گا ہماری سنکین سوچ کو ہم لوگ اوپر کریں اور جو بھارت کی سوک چھے انکلوزیو نیس اور کنسیسس سمبرکرتہ اور سمنجسوا اس کے مادیم سے ہمیں اس راجستان کو آگے بڑھائی یہ تکراؤں کہ مادیم سے راجستان کو آگے بڑھانا اور یہ آگے رہی یہ پیچھے رہی اس سوچ سے ہم اس راجستان کو آگے نہیں بڑھا سکتے ہیں انت میں میں تیہ دل سے دھنیواز دینا چاہتا ہوں راجستان کے ہیلتھ منیشٹر پرسا دیلال مینا جی اور راجستان کے مکہ منتی جی کہ امول چول پریورتن سباپتی مہد ہے میری ویدان سبا چھتے کے اندر ایک سب سنٹر بھی کھولنی پائی یہ لوگ پی اے سی اور سی اے سی تو الگ بات ہے وہ پی اے سی جو انہوں نے کھولی اور تمام پی اے سی کے اندر میڈیکل ڈاکٹر اور سٹاف آج میڈیکل ڈپارٹمنٹ نے دیا اس کے لئے بھی تیہ دن سے دنیواز دینا چاہتا ہوں اور میں تیہ دل سے دنیواز دینا چاہتا ہوں اس ویباق کو کہ دنیا کے اندر اگر سورسز ادھارن کرونا کے وقت کے اندر دنیا کے سامنے کسی نے رکھا تو راجستان کا اس ویباق نے رکھا اس کے لئے تیہ دل سے میں آج ہی سو سر کے پر دنیواز دینا دنیا کا جو موڈل ہوا کرتا تھا ویکنڈی کرت موڈل وہ راجستان کے اندر اس میڈیکل ڈپارٹمنٹ ویکنڈی کرت موڈل کے تحت جو کوویڈ سینٹر کھولے اور اب وہ آکڑے اپنے آپ میں اتھیاس کے اندر درج ہو گئی کہ وہ آکڑے جو کرونا سینٹر کھول کر اور انہوں نے جو ویوستائی کری ہے جو بہتر پرابندن آکسیجن کا کیا جو آئیل ایس آئی سروے کے مدیم سے قرار جو دوائی ہے جو پاس دوائیوں کا کٹ ہر پریوار کو انہوں نے کٹ دیا اتھیاس کے اندر یہ درج ہوا ہوا ان کا کام ہے اسی پرکار کا بھوشیے کے اندر اس مہاروار وشو ادیال کے مدیم سے ہم لوگ اتھیاس کے اندر ایک اور قدم آگے بڑے یہی آپ سب لوگوں کو شب کام نہیں انت میں ایک اور پیڑا جو پروفیسرز کی ہے وہ بھی میں رکھنا چاہتا ان پروفیسر کا مول کام صرف ایسیسٹن پروفیسر ہوتے ہیں جب ان کو کم لیکچر دینے پڑتے ہیں ایسیسٹ ہوتے ہیں اس سے کم دینے پڑتے ہیں اور پروفیسر کو اور کم دینے پڑتے ہیں کیونکہ وہ پورا کا پورا سمیں ریسرچ اور ڈیولپنٹ کے اندر کر رہا تھے ان کی پینشن ہم وشو ادیالہ کو چھوڑ ہوئے ہیں جب یہ دیش کے اندر سب سے پہلے ایک اتھیاسی قدم ہم نے اوپی ایس کا راجستان کے اندر یہ نیرنے لیا ہے تو چکستہ منتری جی میرا آپ سے نیویدن ہے کہ ان تمام جو وشو ادیالے اور وشو ادیالے کے جو پروفیسر لوگ ہیں ایکیڈیمک اور نون ایکیڈیمک جو فیکلٹیز ہیں ان کو بھی اوپی ایس کے اندرگت لائے جائے ان کو بھی پوہ پینشن ہم لوگ سرکشت کریں دنیوار جہن رام رام شہر